بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بریکنگ نیوز بھی دیں گے اور خاص طور پہ کہ ڈائیلوگ کے بعد جو فلیگ میٹنگ ہوئی بھارت کے لیفٹن جنرل اور چائنہ کے میجر جنرل کے درمیان تقریباً چار گھنٹے سے زائد یہ میٹنگ جاری رہی فلیگ میٹنگ اور اس کی کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ مزید حقائق سامنے آئے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ چند لوگ مٹھی بھر لوگ ہیں وہ چند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیس پچیس سے زیادہ نہیں ہیں اور وہ ایک سوچ کی اقاسی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آیا کہ جناب میں نے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کشمیر فتح کر لیا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ جناب میں تو مسلسل چائنہ اور انڈیا کی سیچویشن کے بارے میں بتا رہا ہوں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوں اور بالکل خواہش بھی ہے ہماری دل بھی کرتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو فتح کریں اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کشمیریوں کو واپس ملے گا اور ایک دن مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت ہوگی ان کو آزادی نصیب ہوگی اور بھارت جو ہے وہ ستر سال سے اگر ذہنی طور پہ مسخر نہیں کر سکا جسمانی طور پہ مسخر نہیں کر سکا کشمیریوں کو تو آئندہ سو سال بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا تو میں ایسے تمام دوستوں کو جو اس طرح کا تمسخر اڑاتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ذہنی غلامی کا کوئی علاج نہیں ہے جی آپ کو کم از کم یہ انتہائی کمزور درجے کا جو ایمان ہے وہ ہے کہ آپ دل سے کسی چیز کو برا سمجھیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کو دل سے ضرور برا سمجھیں اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو ایمان کے کمزور ترین درجے پر ضرور فائد رہنا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنے کا معاملہ جو مزاق اڑانا وہ یہ ہے کہ ذرا سوچیں کشمیر میں گزشتہ ستر برسوں میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو چکا ہے اسی لاکھ کشمیری ہیں اور دوسری طرف ایک سوہ عرب سے زیادہ کا ملک ہے بھارت اور ون ملین آرمی اتاری ہوئی ہے بھارتی فوج اور دریندہ صفت فوج وہ انتحاب پسندی دہشتگردی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے اور آپ ذرا سوچیں یہ جو مزاق اڑاتے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ ان کشمیریوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہر کشمیری میں کہتا ہوں کشمیر کا مقوضہ کشمیر کا کوئی گھر بھی نہیں بچا جس گھر کا کوئی نہ کوئی نوجوان کوئی بڑھا کوئی بزرگ کوئی خاتون شہید نہ ہوئی ہو اور اسمت درینہ کی ہو ایسے کشمیری کشمیریوں کو حمد اور داد دیتے ہیں ہم صرف ہم دادی دے سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے کہ آپ ذرا سوچیں کہ کسی خاندان کے سامنے آپ میں سے یہ جو مزاق اڑاتے ہیں آپ میں سے کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کی بیوی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے سامنے بھارتی دریندے آئیں اور اس کی عبرو ریزی کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان اور وہ قوم جو ہے وہ غلامی قبول کر سکتی ہے ذہنی طور پر غلام نہیں ہونا چاہیے جب تک ذہن مسخر نہیں ہوتا تب تک آپ غلام نہیں ہیں ذہنی طور پر جب تک غلامی آپ قبول نہیں کرتے آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا یہی حال تحریک پاکستان کا تھا انگریز سمجھ گیا تھا کہ ان کو زیادہ دیر تک ان پر قابض نہیں رہا جا سکتا لہذا یہاں سے نکلیں تو وہ نکلے اسرائیل اور فلسطین فلسطینی بچے کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیل کے ٹینکوں پر وٹے مارتے ہیں ٹھیک ہے اپنا غصہ نکالتے ہیں چھوٹے بچے بچیوں کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر غلامی قبول نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ کریں گے بھی نہیں تو اس لیے ایسے تمام دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کشمیر فتح کروایا جا رہا ہے تو بالکل جناب ہم حمد کرتے رہیں گے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اپنی آواز بتائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو میڈیا میں آنے سے روکنے کے لیے وہاں پہ تمام جتنے بھی کمیونکیشن کے نظام میں ان کو جیم کیا ہوا ہے اور بھارت کی سپریم کورٹ تک کٹ پتھلی بنی ہوئی ہے اور اگر یہ کشمیری واقعی سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا ہے اور ان کا ہے اور وہ ذہن اور وہ وہاں پہ اپنا تسلط برقرار کر چکے ہیں تو ایک چھوٹی سی اقوام مزہدہ کی قرارداد ہے اور وہ ہے کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ کروایا جائے استثوا بے رائے کروایا جائے رائے شماری کروایا جائے کشمیریوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں یہ تینے سوال پوچھ لیا جائیں تو معاملہ صاف ہو جائے گا لیکن انڈیا کو بھی پتہ ہے اور جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے یہ اصل نام نہیں ہیں اصل اکاؤنٹس نہیں ہیں آپ پیچھے کوئی اور ہیں پروکسیز ہیں یہ فیس جو ہیں سارے تو وہ مزاق اڑاتے ہیں لیکن اگر اتنی ہی ہمت ہے تو مقبوضہ کشمیر میں آپ پلیبی سائٹ کروالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جناب کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی کیا صورتحال ہے یہی حال اسرائیل اور فرستین کا ہے افغانستان ہمارے سامنے ہے افغانیوں نے ذہنی طور پر غلامی قبول نہیں کی نہ ریشیا کے اگینسٹ نہ امریکہ کے اگینسٹ اور انہیں دہشتگردوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا اور پیس پروسس کرنا پڑا پیس اگریمنٹ کرنا پڑا اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے خیر یہ ایک بہت لمبی بات ہے دوسرا چائنہ اور انڈیا کے بارے میں جناب ہم نے جو کچھ کہا اس کی ایک ایک بات درست ثابت ہوئی ہے اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم ہوا میں تیر نہیں چلاتے ہم بقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد چیزیں انہی کی چیزیں ہیں اسی سے ہم اخص کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے اپنے سورسز بھی ہیں تو کوئی بھی خبر ہماری غلط ثابت نہیں ہو یا اب مزید ایسے لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو ایک اور میں خبر دے رہا ہوں جناب خبر آپ کو بتا دیتا ہوں خبر موجود ہے اور یہ مذاقرات کے بعد کی بات ہے مذاقرات ہوئے اس میں اب سب سے پہلے تو یہ بتا دوں اس خبر کو میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بھارتی فوج کے ایک کرنل نے ایک جناب سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی بھارتی فوج کے کرنل نے بھارتی میڈیا کو شیٹ اپ کال دی ہے اور ایڈوائزری جاری کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر اور کوئی کیا کہنا چاہیے حرزہ سرائی بلکہ کہ کچھ سی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں اور سیچویشن خراب ہو مشتعیل یا اشتیال انگیزی والی باتیں ہوں تو یہ ہے اگر صورتحال اتنی ہی کنٹرول میں ہیں انڈیا کے تو پھر جناب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے خیر ایک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں اگین خبر یہ ہے جناب چین یہ کہتا ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں چین کا کلیم ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں نوے ہزار مربع کلومیٹر اس کا ہے اور جبکہ دوبارہ سننے ذرا جناب ہل نہ جائیں آپ تو وہی جو دس بارہ لوگ ہیں ان کو بہت پہ کہہ رہا ہوں باقی میرے ویورز کے میرے لئے قابل احترام ہے جناب چین بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں نوے ہزار مربع کلومیٹر کا کلیم کرتا ہے جناب تو چائنہ نے یہ جی چار گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات رہی اور اس ملاقات میں چائنہ نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کلیم صرف یہیں تک نہیں ہے جو ہم لے چکے ہیں بلکہ ہمارا کلیم ہے نوے ہزار مربع کلومیٹر کا پورا علاقہ واپس لینا واگزار کروانا کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ شمال مشرق میں شمال مشرقی علاقے میں نوے ہزار مربع کلومیٹر چائنہ کا ہے اٹھتیس ہزار لیا جا چکا ہے اور باقی جو ہے وہ لیا جانا باقی ہے تو یہ ہے صورتحال تو یہ وہاں پہ ہوئی ہے گفتگو چائنہ کی اور انڈیا کی اور اس کے بعد جناب کیا ہوا ہے یہ ساری باتیں کیونکہ ظاہر ہے چائنہ نے دو اور دو چار کی طرح باتیں کی ہیں اور ان کو چائے پلانے کے چائے کے لیے اسمو سے کھلانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا لیفٹن جنرل صاحب کو اور چائنہ کی طرف سے میجر جنرل صاحب تھے تو ان کو چائے کے لیے نہیں بلایا چار گھنٹے بٹا کے لیے اس کے بعد کیا ہوا ہے جناب ظاہر ہے انڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ بگل میں چھری اور موں میں رام رام تو اس کے بعد وہاں پہ چائنہ نے وسی پیمانے پہ ہزاروں ٹروپس بھیجے ہیں جہاں ہزاروں ٹروپس مزید اضافہ کر دیا ہے اور یہ خبر ہے ٹائمز آف انڈیا کی تو میں ذرا ان دوستوں سے ٹائمز آف انڈیا کی یہ خبر ہے اور اس میں واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب مذاقرات جس کو انڈیا مذاقرات کہتا ہے جس کو چائنہ فلیگ میٹنگ کہتا ہے ڈسکشن ہوئی فلیگ میٹنگ کے بعد چائنہ اور انڈیا کے بارڈر پہ صورتحال مزید ٹینس ہو گئی ہے اور چائنہ کے ہیلیکاپٹرز اور جنگی جہاز لڑاکہ تیارے مسلسل پرواز کر رہے ہیں اور کل سے جب سے یہ مذاقرات ختم ہوئے ہیں جب سے یہ ملاقات ختم ہوئی ہے تب سے لے کے مسلسل چائنہ جو ہے وہ ہزاروں ٹروپرز کو وہاں پہ اتار چکا ہے وہاں پہ پہنچا چکا ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز مزید بڑھ گئی ہیں صورتحال ٹینس ہے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ چائنہ نے میسج دیا تھا جی انڈیا کو انڈیا نیل کو کہ ہم ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے اپنی جس پہ ہمارا کلیم ہے وہ ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر امریکہ کو انڈیا کو زوم ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے بلبوتے پر وہ ہمارے ساتھ کوئی پنگے بنگے لے سکتا ہے تو ان کا کہنا ہے چائنہ کا کہ یہ بھول کر بھی غلطی نہ کرنا کیونکہ امریکہ کو یہاں آنے میں کافی وقت لگے گا اور جب تک وہ پہنچے گا اس وقت تک ہم اپنا کافی کام کر چکے ہوں گے اور ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتا تو اب چائنہ نے یہ بال پھینکا ہے انڈیا کے کوٹ میں کہ اب انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ جناب ایک اور چیز یہ خبر بھی ٹائمز آف انڈیا کی ہے جناب ہماری نہیں ہے وہ ہے کہ مذاکرات کے بعد انڈین اور چائنیز جرنیلوں کی ملاقات کے بعد مسلسل چائنہ نے ائر سپیس کی خلاف وردی کی ہے چائنہ کے جٹ تیارے لڑاکہ تیارے اور جنگی ہیلیکاپٹرز مسلسل لائن آف ایکچول کنٹرول پہ فضائی حدود کی خلاف وردی کر رہے ہیں اور نہ صرف فضائی حدود کی خلاف وردی کر رہے ہیں بلکہ باؤنڈری کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور ہمارے جو سورسز ہیں جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مانیٹرنگ نہیں کر رہے ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ تصاویر لے رہے ہیں وہ انڈین سائیڈ کی مومنٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنہ نے انڈیا کو ورن کیا ہے کہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس پہ فوری طور پہ کام روک دیں اور تعمیرات کو ہم برداشت نہیں کریں گے اس لیے یہ ہوا ہے چائنیز آرمی کریڈ آؤٹ میسیو منوورز فیچرنگ تھاؤزنڈ آف پیرا ٹروپرز ان دیٹ کنٹری نورت ویسٹرن ریجن یہ ہے جناب وہ الفاظ جو موجود ہیں چائنیز آثورٹیز کی جانب سے تو یہ صورتحال ہے تو زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ایکچول جو چیز سامنے آئی وہ دو تین باتیں ایک تو یہ کہ چائنہ نے جو پیغام دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹروپز بڑھا دیئے اپنی فوجی نقل و حرکت بڑھا دیئے وہاں پہ ہیلیکوپٹرز پہنچائے ہیں اور جیٹ تو آلڑی ہیں اور مزید پیرا ٹروپز اتارے ہیں جناب اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں منیٹرنگ کی جا رہی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ فضائی حدود کی خلاف وردی کر رہے ہیں لیکن چائنہ مسلسل یہ کام کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ چائنہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا نوے ہزار مربع کلومیٹر کا ایریا ہے وہ ہم نے سارے کا سارا واپس لینا ہے اور تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہم واپس لے چکے ہیں اور مزید واپس لیں گے تو یہ ہے سیچویشن جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹ صاحب کو دیں گے